اسلام علیکم ویلکم ٹو کارننگ لورز چینل امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سی ہوں گے اور خوب اپنے اچھے اچھے کاموں میں بیزی ہوں گے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں سنیک پلانٹ ایک ایئر پیوریفائی ہے اور بہت ہارڈی پلانٹ ہے اور ہر طرح کے سیزن میں یہ خوش رہتا ہے میرے پاس یہ دیکھئے دو طرح کے سنیک پلانٹ ہیں اور میرے پاس اس باسکٹ میں تو لگا ہی ہوا ہے یہ مگر اور بھی میرے پاس پلانٹ ہیں اوپر روف ٹوپے بھی پڑے ہیں اور میری پالکونی میں بھی پڑے ہیں میں نے ان کو بہت زیادہ پروپگیٹ کیا ہے بسیکلی یہ یہاں سے بیبیز بھی پروڈیوز کرتے ہیں ہم لوگ اس کو ایسے اکھارتے جائیں گے نکالتے جائیں گے اور اس کے بیبی پلانٹ کو الگ کرتے جائیں اور ایک نیو آپ کے پاس بیبی پلانٹ آ جائے گا مونسون کا تقریبا ہی ہونے جا رہا ہے اور ہم اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے میں اس کو پروپگیٹ کرتی ہوں بائی کٹنگ بھی ہو جاتا ہے اور بیبی پلانٹ سے بھی ہوتا ہے میرے چینل پر اس کی ایک اور ویڈیو جو ہے موجود ہے سٹارٹنگ میں ہی موجود ہے میرے چینل میں تو میں اس کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی اس ویڈیو کا میں نے بقائدہ اس کی کٹنگ پانی میں بھی گروہ کی تھی اور اس میں بھی گروہ کی ہوئی ہے مٹی میں بھی گروہ کی ہوئی ہے اور ساری بہت ویل گروہ ہوئی ہیں بہت ایزی ٹو کیئر پلانٹ ہے کوئی پیسٹر ٹیک نہیں کوئی ویٹرنگ ایشیو نہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بڑے سے کنٹینر میں اس کو لگایا ہے ساتھ ہی سنگونیم لگایا ہے اور اس کے ساتھ ہی امرانتھس بھی لگایا ہے تو آج آپ کو دو پلانٹس کی کٹنگ اس ایک ویڈیو میں میں لگا کے بتاؤں گی یہ میرا کولیس پلانٹ ہے اس کی میں نے دو کٹنگ لیا ہے یہاں نوڈ ایریا دیکھ لیں اس ایک نوڈ ایریا سے میں نے اس کو کٹنگ کیا ہے اور اس کو بھی دو کٹنگ ہم نے یہ لیا ہے وارٹر میں ہی گروہ کرنے والے ہیں ہم اس کو سب سے پہلے میں نے جسٹ اس کو پروپاگیٹ کیا تھا اور اس کی میں نے اپ شوٹس یہاں سے لے کر ان کو میں نے پانی میں لگا دیا تھا آج میں اس کی کٹنگس لوں گی اور پانی میں لگاؤں گی پہلے میری اس پلانٹ پر ویڈیو موجود ہے بوٹل میں میں نے پانی لے لیا ہے اور اس کو کٹنگس کو میں نے کٹ لیا ہوا تھا بہت ایزی ٹو گروہ مونسون میں اس کو ایسے لگا دیں گے اور اب اس کی شوٹس لیتے ہیں یہ کیونکہ پہلے ہی تھوڑا کٹا ہوئے ہیں تو اس کی ہم اس کو مزید یہاں سے اتنا کٹ لیتے ہیں جو کہ ہماری بوٹل میں پورا آ جائے بہت ایزی ٹو گروہ ہے سردی میں تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے ایسے کٹے گا جسٹ آپ کو بتانے کے لیے میں تو اس کی کٹنگ جو کم ہی لگاتی ہوں مگر زیادہ اس کو میں یہی سے ہی پروپیگیٹ کرتی ہوں دیکھئے اس کے نیو نیو بیبیز یہاں سے نکر رہے ہیں اب ہم چاہیں تو اس کو میں الگ کر سکتی ہوں یہ ایک بیبی پلانٹ پیچھے بنا ہوا ہے اور ایک بیبی پلانٹ یہ ایک پودہ میں نے یہ لگایا تھا اور اس ایک پودے سے جو ہے کئی سارے پودے بن گئے ہیں بہت سارا سننے میں آیا ہے یہ جو پلانٹ ہوتا ہے لکی پلانٹ ہوتا ہے آپ کے گھر کے حساب سے آپ کے ساتھ یہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے اس گھر کے محول کو یہ دیکھ لیتا ہے جہاں اس نے آپ کو اس کی کنڈیشن سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کے گھر میں خوش ہے یا نہیں تھوڑا سا آپ کے محول کو سمجھتا ہے یہ پلانٹ یا یوں سمجھئے کہ اگر آپ اس سے باتیں کریں گے تو آپ کو جواب بھی دیتا ہے میں نے یہاں تک اس کے متعلق سن رکھا ہے اور بہت اگر تو یہ خوش ہے آپ کے ساتھ تو آپ کو اس کی کنڈیشن سے ہی پتہ چل جائے گا ایک پلانٹ آپ یقین کریں میں نے یہ چھوٹا سا پلانٹ لگایا تھا وان ٹو تھری فور فائف فائف اس کے جو بیبیز ہیں وہ آئے ہیں اور اس میں بھی یہ دوسرے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنے سینسو ویریاز اس میں ایک ورائیٹی یہ ہوتی ہے اور ایک سیمپل ہوتی ہے مجھے بیسیکلی یہ ورائیٹی بہت خوبصورت لگتی ہے مگر یہ ورائیٹی بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ میل فیمیل پلانٹ ہے یہ اگر ان دونوں کو ایک کٹھا لگایا جائے تو یہ بہت خوش رہتے ہیں تو چلیے یہ کٹنگ میں آپ کو گرو کر کے بتاتی ہوں کہ کیسے ہم اس کو گرو کریں گے آئیے اس میں میں نے گلو کی کٹنگ بھی لگائی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلو کی کٹنگ کو میں نے پانی میں لگایا ہے اور اس کی یہ جو شوٹس ہیں یہ نکلنا شروع ہو چکی ہیں اور ایک اور اب شوٹ لگائی تھی گلو کی اور یہ اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جڑے آپ دیکھ سکتے ہیں شاید کلیر نہیں آ رہی یہ جڑے آپ کو اب دیکھ رہی ہوں گی اس کی یہ پانی میں بھی گلو کی جو ہے وہ پانی میں بھی گلو کر رہی ہے یہ میں نے جسٹ ایکسپیرمنٹ کے لیے ڈالی تھی اور اب ہم نے جس سائٹ سے اس کو کٹا ہے اسی سائٹ سے اب ہم اس کو جو ہے نا وہ کریں گے لگائیں گے کیونکہ اسی سائٹ سے یہ گرو کرے گی اسی میں اس کو رکھ دیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اب آپ کو نظر آئے کہ اس ٹائم میں کیمرا فوکس نہیں کر رہا تھا یہ دیکھیں اب اس کی یہ نکریا اور یہ ایک اپ شوٹ بھی اس کی نیو اپ شوٹ اس کی نکرنا شروع ہو گئی ہے تو گلو کی اپ ڈیٹ بھی ہو گئی ہے کہ گلو پانی میں گرو کرتی ہے یا نہیں مٹی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیو شوٹ نکریا ہے میں نے اس کی جو گرین سٹم ہے وہ بھی لگائی بھی اور جو اس کی ہارٹ سٹم ہوتی ہے وہ بھی لگائی ہے ہارٹ سٹم میں ابھی تک کوئی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے گروئنگ جلدی اور مگر جو گرین سٹم ہے وہ نظر آ رہی ہے اس میں گروتھ ہو رہی ہے نیو تو یہ ہم نے ایک اس میں رکھ دی اب میں آپ کو اپنے باقی کے دو پلانٹ دکھاتی ہوں وہ کہاں کہاں پڑے ہیں تو ایک پلانٹ یہاں میری بالکونی میں پڑا ہویا ہے یہ کافی بڑا ہو گیا ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ بیبی پلانٹس ہیں بہت فائدہ مند پلانٹ ہے یہ بلکل ایزی ٹو کیئر دیکھنے میں بھی خوبصورت بہت خوبصورت لگتا ہے اور یہ اس کا ایک بیبی پلانٹ میں نے الگ کیا تھا یہ ہے باقی اوپر رات کی بارش نے بہت زیادہ پلانٹس کو پریشان کر رکھے رکھا ہے سارے پلانٹس کے اندر پانی بھڑ گئے ہیں اور صدا بہار بھی بہت چینل لٹک گیا ہے آور وٹرنگ کی وجہ سے اس سال بارشیں اس قدر ہو رہی ہیں آور وٹرنگ کی وجہ سے پتے بھی خراب ہو رہے ہیں اور مگر بہت ساری چیزوں پر بہار بھی آئی ہوئی ہے تو یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ رہا سینسو ویریہ سینسو ویریہ میں سارا موس روز بھرا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لگا ہوئے یہ بھی ایک پلانٹ لگایا تھا اور اس نے اتنے سارے بیبی پلانٹ پروڈیوس کی ہیں نیچے سے ابھی یہ بھی نہیں کر رہے ہیں اور موس روز اس میں بھی لگایا ہے میں نے گلو کی سٹک ایک میں نے اس میں لگا دی تھی اور رات کی رانی پہ بھی فلاورنگ اپ سٹارٹ ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ چھوٹا سے ایک آور ویو بھی ہو گیا اور ساتھ ایک آپ کو میں نے سینسو ویریہ کے اپنے پلانٹس بھی دکھا دیئے کہ کیا ہے کس طرح ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بتا سل گیا ہوگا کہ آپ نے کیسے اس کی پروپاگیشن کرنی ہے تھرو آؤٹ اس کے بھی ہو جاتی ہے اس کی پروپاگیشن اور پانی میں بھی اس کی پروپاگیشن ہو جاتی ہے تو ملتے ہیں پھر کسی اور نئی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی